جی اسلام علیکم علیکم السلام ورحمت جی بھائی ایک مسئلہ پوچھنا تھا جی جی پوچھیں لائف انشورنس کے بارے میں اور پرائیز بونڈ کے بارے میں پوچھنا تھا ہے یہ جائز ہیں یا نہیں پرائیز بونڈ تو نہیں جائز ہے اس کو تو جو عرماد جائز کرتے ہیں وہ نہیں ٹھیک بات انشورنس کے بارے میں آدم اسلام میں بڑے بڑے عرماد کا اصطلاف ہی ہے میری سمجھ میں تو جو دور ہے نا موجود ہے اس میں انشورنس میں کوئی ہر لیں نہیں تاون کی ایک صورت ہے آپ اس کو اختیار کر لیں بچاؤ ہو جائے گا ورنہ ساری عمر کی کمائی ہو سکتا ہے ایک لمحے میں لٹ جائے آپ گاڑی لیکن باہر کھڑے ہو چابی لینے آپ وہ ہراک بھی کر سکتے ہیں اس لیے موجودہ دور میں اور خرابی بھی اس میں کوئی نظر نہیں آتی یہ جو لوگ کہتے ہیں آگے وہ پیسے فران کام میں لگاتے ہیں بھئی اس کا ہم کیا ٹھیکہ لے تھے اس طرح بھی کوئی کاروبار ہی ہم نہیں کر سکتے آگے سے آگے پیسے کھلر جاتے ہیں ہمیں باہر اور یہی مطلوب ہے کہ کچھ ایسا سرمایہ ہو جو وقتیں ضرور کام آدھیں تاون کی قصورت ہے اس کی وہی شکل ہے جو اسلام نے آقلہ کی تھی آقلہ عربی بنے عقل سے یہ کہ جب آدمی سے غلطی سے قتل ہو جاتا تھا تو اللہ نے سو ہونٹ اس کی دیت مکر کی ہے مگر وہ قاتل کو عدار نہیں کرنے پڑتے کیونکہ اس کا کوئی قصور نہیں نہ اس کو ہون کے بدلے میں مارا جا سکتا ہے نہ اس سے دیر لائے اس نے کوئی جرم نہیں کیا وہ ایسی طرح ہی نا انشورنس کی طرح برادری پر پھیرا دی جاتی کہ اس کے دادا کی اور آدھ کے جتنے بارک آدمی نا وہ تین سالوں میں یہ رقم پوری کر لیں جس کو بھی یہ اکسیڈن پیش آجا ہے کہ دوسرے تعاون کریں گے یہ دین نے بتایا کہ آقلہ اور جب حضرت عمرہ جن کا زمانہ آیا اس وقت دیوان بن گیا دفتر بن گیا انہوں نے پھر قبیلے چھوڑ دیئے محکمہ پکڑ لیا کہ جس محکمہ کے آدمی سے غلطی سے مرے گا اس کے افتر اور چھوٹے سارے اپنی تنخواہوں سے اپنی تنخواہوں کی نسبت سے کٹوائیں تین سال میں قصد اس کو ادا کر لی جائے گی تاکہ مقتول کے وارثوں کو بھی کوئی معافظہ مل دیا گھروں کا برباد ہو گیا اور اس پر بھی بوجھنا پڑے اس کا گناہ نہیں غلطیشہ لگ گئی گولی تو یہ آقلہ بالکل یہی معلوم ہوتی ہے اس پر مولانا محمد تقی امینی تقی عثمانی نہیں محمد تقی امینی انہوں نے ایک بہت اچھی کتاب لکھی ہے کہ موجودہ دور کے مسائل اور ان کے بارے میں سارے ملکوں کے علماء کے فتوے ہیں دونوں سائٹ کی باتیں بتا دی ہیں اور تھی کہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ چائنہ کے میاری شکل میاری شکل تو اگر ہوگی کہ پھر انسوارنس کی ضرورت ہی نہیں ہوگی اگر اسلامی حکومت ہو زکاة روشر لوگ دیتے ہوں پھر تو ہر آدمی اپنے آپ انسوارڈ ہے وہاں جن کے پاس ہے وہ جمع کرائیں گے جو آدمی معذور ہو جائیں گے یا کوئی حصہ رہ جائیں گے لا وارث حکومت ان کو وظیفہ دیکھ وہاں کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کہ کل کیا بنے گا مگر جب تک وہ صورتحال پیدا نہیں ہوتی کہ ہم خیالی پلاو پکاتے رہیں لوگ تباہ ہو جائیں یہ نہیں تھی وہ کتاب لوگوں کو خریدنی چاہیے پڑھنی چاہیے بڑے علم فقہ اور اجتحاد کی روشنی میں لکھی ہے سارے عالم اسلام کے علماء کے فتح ہیں انہوں نے بھی پھر جو بات تھی صحیح سمجھ بھی بیان کی ٹھیک ہے رائد بان نہیں ہو رائد بان تو بالکل ایک جو آئی کہ کرو بار کچھ نہ کرو اور بس آرام سے خرید لو اگر آگئے آگئے ورنہ پیسے دماغو اگر مزید کی تیسرا سوال ہو تو کل کریں کل کریں نا دوسرے لوگ کو موقع دیں اللہ خیر سے رکھیں شکریہ